اسلام علیکم ڈیوارز ایمان فیملی میں خوش آمدی امید کرتی ہوں آپ سب دھیک تھاک ہوں گے آدمی بریٹ بکورا اور گوشت علوم مٹرک میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ککر میں لے لیا آئل آئل گرم ہو گیا ہے اس میں میں نے پیاس اور اگرہ گلیسن کو گرینڈ کر کے وہ میں نے ڈال دیا ہے جب یہ فرائی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی فرائی مسائلے وہ اس میں کوکر میں گلال ہوں گی اس کے بعد میں اسے پڑھائی اگرہ میں ڈال دوں گی پھر منشان آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آج کل توڑے روزے بھی سوکت ہو گیا ہے یہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے شاور میں تو اب زیادہ گرمی شروع ہو گئی ہے اس میں ڈال دیں ڈرائی مسائلے جب یہ فرائی ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس میں ڈال دوں گے گوشت اور ٹماٹر گوشت بھی میں نے دو کے فیزر میں ٹیکٹ پناہ کے رکھے رہے ہیں اور میں نے نکال کے رکھا تھا لیکن بھی ابھی سہی طریقے سے نہیں کھلا گوشت میں نے کہا پہلے مسائلہ بھون کے پھر کوشت اس میں ڈال دوں گے اس سے بھی ٹیسٹ یادہ اچھا عرد ہے مسائلہ فرائی ہو گیا ہے پیاز بھی فرائی ہو گیا ہے اچھا طریقے سے مسائلہ بھون گے اس میں میں گوشت ڈال دوں گے ٹماٹر یہ میں شوربے والا سالان بنا رہی ہم سکت نہ بنا ہوں گے کہ سہری چٹائیں گے آرام سے ہو جائے دوڑ دیکھ کے لئے ڈھاک دیا تاکہ مسائلہ گھون جائے ٹماٹر کروڑ دال جائیں اس کے بعد میں 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 کافی سارا پانی ڈال کریں تو پکنے کے لئے میں رکھوں گے یہ بیف ہے تو اس کو تقریبا ہنگلنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا پچیس سے تیس منٹ کے سٹیل گوشت ڈال گئے اس کو میں نے کڑھائی میں ڈال دیئے اس کے بعد ڈال دیئے آلو آلو کی کیونکہ بڑے بڑے سرائی سے جنا تاٹو جلدی گال جائیں مطر میرے پاس فریز کیے مطر پھر بنے باب میں ڈال دیئے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس میں تھوڑا سا ڈال دیئے پانی پانی ڈال کے اس میں ایک سوڑو منٹ کے لئے مزید اسے محل کے ہاتھ پر آپ دھولیں لیکن مسالہ چھتری کے سر دھونڈے آلو بھی گال جائیں گوشت ڈالو ہے ویسے بھی بہت ایزی رہ سے پیئے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے آلو بھی کچھ گل گئے ہیں تقریباً آدھی پسر اس کی رہ گئی ہوگی آلو کی بھٹی تو گل گئے یہ بڑے بڑے پیسز ہیں اس کے اس میں کافی سارا شوربے کے لئے پانی ڈال کے مجھ سے چلے پہ رکھ دوں گی اس چلے پہ بھی میں بناوں گی بریک پاکوڑا جس کی رہ سے پی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بھی بریک پاکوڑے کے لئے میں نے کیا بریک آلو پیاس سابج میرچ پشک میتھی سابج زیرا پشک دھنیا نمب میرچ خلدی اور اجوائن بھی میں اس میں تھوڑ سی ڈالوں گے یہ اجوائن ہیں میرے پاس اجوائن بھی ڈالوں گے سب سے پہلے باؤل میں ڈالوں گی پیاس یہ آلو میرے پاس کشکی ہوئے ہیں یہ آلویں اجوائن سابج زیرا پشک میتھی سابج میرچ پشک دھنیا نمب میرچ اور خلدی اس میں ڈالوں گی بیسن تھوڑا تھوڑا پانیں ڈالتے جائیں گے اس کا بیٹری پناہ لیں گے بیسن بیسن تھوڑا کام لگ ہے اس میں اور بیسن بھی میں ڈال دیکھوں اور اس کے ساتھ بند دیئے ہری چٹنی اور کیچک بھی ہوگی ساتھ جو چیز آپ کو پسان دکھتے اس کے ساتھ آپ اور پھرائیں انجوائی کریں اچھا اس پہ بیٹر ہے اٹھا پتلا رکھنا ہے تاکہ بیٹھ کے سلائس پہ ارام سے لگ جائے اور فرائی بھی آسان سے ہوں تاکہ بیٹھ سے اتر نہ جائے پھرائی میں ڈال دیا آئل 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 گرام ہوگی اور اس طرح ایک ایک بیٹ کے سلائس کو اس میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے پھورا نہیں پھلٹنا ہے اس کو جب تک اس کو ایک سائٹ سے کلٹنا چینج نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ نے نہیں پھلٹ نہیں کیونکہ بیٹھا پھر سارا اتر جاتا ہے پھلٹ سے پھلٹ سے پھلٹ سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہم نے اس کو پھلٹ نہیں کیا آپ کو کلٹ چینج ہوگیا دون سائٹ سے کلٹ چینج ہوگیا پھرائی ہوگیا ہم ان کو دکال لیتا ہوں آئی سے آئی سے باقی کی بڑیٹ اور اس کو بیائزہ سلائس ویڈیک سلائس پر دیپ کروں گی اور فرائی کروں گی سالم بھی بن گیا دوسرے سائٹ پہ اپنے اوس میں ڈال دیں صرف سابس مرچ پرائن میں کک گرم مسالہ پیسا ہوا پہلے میں نے کچھ ہوئی خلال کی بھی میں کک گرم مسالہ سامن کا جنگ سمرار اور پھراعم مسالہ یہ میاں بہتے ہوگیا سامن جو پھراعم مسالہ پہلے پھراعم مسالہ پہلے میں پھراعم مسالہ پ Helena اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیس کارکیں مجھے ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ریسپی آپ نے ضرور فرائے کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ